بخاری مسلم جتنے گزتا خانے رسول دنیا میں گزرے ہیں وہ سارے انہی کو کوڈ کری جا رہے ہیں سندوں کے چھوڑ تو میں نہیں مانتا جیسے آپ نے کہا تریف علی ان کا آپ کیوں دفاع کرتے ہیں مثلا یہ جو شیعہ رفضی بھی کرتے رہتے ہیں کہ وہ عزت عیشہ رسول اللہ علیہ کا جو غسل والا اور عزت اللہ تعالیٰ کی وہ کہتے ہیں اس پہ مہتی ساکھ سا بھی غلب میں اتراز کرتے تھے کہ جنوب نہیں بڑے گی تو اللہ پاک اس میں نوز بلہ اپنی ٹانگ ڈالے گا اور عزت عیشہ کے نو سال کے عمر میں شادی والا پہلی وعی پہ خودکشی نوز بلہ کرنے والی روایت اور اس کے بعد جناب یہ جو ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو وہ کہتے ہیں اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کا مانتے ہیں تو آپ تو مشتقین ہیں مکہ کی طرح نوز بلہ گستا کے رسول ہیں اور بندر کو سنسار کرنا میرا جناب پورا میرا ایک ویڈیو کلپ ہے ہزاروں لوگ دیکھ چکے ہیں کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو والی حدیث صحیح ہے کسی کو آپ رومن میں لکھیں ایک طرف غامدی صاحب کی تصویر ہے انیف دار صاحب کے استاد ان کے مرشد میرے بھی کسی درجہ میں مرشد اور دوسری طرح میری تو میں نے اس میں یہ سارے جو ایک کے اقلی اترازات ہیں میں نے اس کے جواب دیا انیف دار صاحب میرے لئے قابل اترام ہے میں نے مطلب ان کی کچھ تحریریں ہی پڑھیں ہیں باقی مجھے ان کا اتنا زیادہ تعرف نہیں ہے آپ نے انٹروڈیوز کرایا کچھ اور ہمارے ارسلان بھائی ہیں انہوں نے تعرف کروایا ہمارے خالد بھائی ہیں ہاں پہ کالا گجرہ میں ہوتے ہیں انہوں نے تعرف کروایا تھوڑا بود میں ان سے یہ بات کروں گا کہ یہ میں پھر اس سے بھی ایک سٹیپ آگے جاتا ہوں کہ یہ جس ٹیسٹ سے بخاری اور مسلم کو گزار رہے ہیں اسی ٹیسٹ ہے قرآن کو بھی گزار رہے ہیں قرآن کے بھی جو واقعات اکل کے خلاف ہیں یہ ان کو تخت ہے مشک بنائے کر اگر یہ قرآن کے واقعات کو صرف یہ کہہ کے چھوڑ دیتے ہیں کہ یہ قرآن کے واقعات ہیں چاہیے اکل کے پیرائے پر پورے نہیں اترتے تو ہم احادیث کے بارے میں اگر یہی عقیدہ رکھتے ہیں جو تواتر کے ساتھ مین سٹریم کی اہل سنت کی کتابوں میں آئے ہیں تو ہم سے یہ کیوں گلہ کرتے ہیں مثال کے طور پر دیوہ مثالہ میں بولا نہیں قرآن میں ایسی کون سی گستا خانہ بہت ہے نہیں میں آپ کو مثالیں دیتا ہوں اکل کی بات ہو رہی ہے اکل کی بات ہو رہی ہے گستا خانہ والے معاملے کو تو بعد میں ہم دیکھیں گے گستا خی بھی اس میں آ جاتی ہے پہلے میں آپ کوئی مثال دیتا ہوں کہ یہ مجھے بتائیں کہ جو قرآن حکیم میں حضرت یحیل علیہ السلام کا اولاد ماننے کا واقعہ آیا ہے اللہ تعالیٰ سے اولاد مانگی ہے انہوں نے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرشتہ بھی ان کے پاس بھیجا ہے فرشتہ نے آگے ان کو بشارت دی ہے انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ میرے اولاد کیسے ہوگی میری تو بیوی بانج ہے میں تو خود بوڑا ہو چکا ہوں اتنا آرگومنٹ کی ہے میرے کوئی شاہر ہی فرشتہ آ جائے نہ کہ اللہ نے پیجا ہے اور میں آج دے دور دا بندہ نہ اُڑتے آئے کب فرشتہ دے میں تو رسک نہیں لانگا میں پہلے لاحولا ولا قوت تا اللہ بلہ بڑھا گا کیونکہ سلسلہ نبوت ختم ہو چکے ہیں پہلے آج اندرسن لوگ ہیں ہم بھی ہیں میں تو دوسری گالی نہیں کریں گا اللہ نے فرشتہ پیجیا منوگری ٹینشن ہے کہ میری بیوی بڑی ہے یا میں جناب وہ بانج ہے میں بڑا ہو چکے ہیں میں کہاں گا جی واہ سبحان اللہ اگو آرگومنٹ کرتے ہیں اگو فرشتہ جواب دینا ہے کہ اللہ نے تنوی اس ٹرم پیدا کیتا سی جب تو کوئی قابل ذکر شہر نہیں تھا میں کہتا ہوں نبی کا کیا اتنا بھی عقیدہ نہیں ہے کہ اس کے پاس فرشتہ آئے اور پھر وہ آرگومنٹ کرنا شروع کرتے نبی ہو جائے یہ ٹھیک ہے جی سبحان اللہ بسم اللہ یہ کیوں کیا انہوں نے عام آدمی بھی یہ ایکسپیکٹ نہیں کرے گا کہ اس کے پاس اللہ کا فرشتہ آئے اور وہ آگے سے آرگومنٹ کرے کہ جی مجھے اولاد کیسے ہو سکتی ہے میری تو بیوی بانج ہے ہم آدمی کو بھی پتا ہے کہ اللہ تعالی بانج میں سے نہیں اولاد دے سکتا توڑا ہے گیدہ کے نہیں تو یہ ٹینشن ان کو کیوں ہوئی اس کا جواب یہ دیں گے کہ جی وہ بحیثیت انسان ہو گئی بھئی وہ پیغمبر ہے عام انسان نہیں ہے تو کہیں گے ذرا اس وقت یہ غلبہ والا معاملہ ہو گیا یا کہیں گے ایمان کی مزید مضبوطی چاہتے تھے تعبیلات ہی کریں گے نا جواب دیں گے نا اس سے بھی آگے چلیں سیدہ مریم کو آ کے فرشتے نے جبریل نے بشارت دی ہے اور کہا کہ تجھے اولاد ہونے والی ہے ہم اس کو نشانی بنانے والے ہیں پھر اس کے بعد آتا ہے جب وہ حاملہ ہو گئی پھر کہتی ہیں کاش میں اس دن سے پہلے مر کے مٹی ہو چکی ہوتی اس وقت مریم میں آتا ہے بھر کیوں مر کے مٹی ہو جاتی ہے تجھے تو فرشتے نے آ کے بشارت دی ہے تجھے تو جشن کرنے گئی ہے کہ تیرا بچہ جو ہے وہ پورے جان والوں کی نشانی باننے والا ہے الٹا تو حاملہ ہونے کے بعد تو شکر ادا کر کے وہ بچہ واقعی پیدا بھی ہونے والا ہے اس کی وجہ کہہ رہی مر کے مٹی ہو جاتی میں آپ کیسے مو دکھاؤں گی بھر تیرے بیچے اللہ ہے فرشتے ہیں بشارت دینے والے پیسید انسان ان سے ہوا نا یہی واقعہ اگر قرآن کے اندر نہ ہوتا بخاری مسلم میں ہوتا ہے انہوں نے کہنا دیکھو یار کتنا مزاب اڑھا رہے ہیں اللہ آگے بشارت دے رہے ہیں مریم نے پھر بھی یقین نہیں آ رہا ہے دیکھو کٹی مریم دی توہین کیتی ہے کٹی ایڈی ذکریہ دی توہین کیتی ہے مزاب اڑھاتے ہیں یہ جو حضرت خزر و موسیٰ کا واقعہ ہے گردن مرودنے والا یہ اگر بخاری مسلم میں آتا میں نے اسی پارٹی کے ایک مندے سے پوچھا کہتا ہے جی بخاری مسلم میں ہوتا نا ہمیں سے اٹھا کے پرے مارتے اب قرآن میں ہے تو ہمیں مجبوراً ماننا پڑتا ہے تو تعویل کرنی پڑتی ہے مسئلہ تقدیر ہے یہ ہر چیز کی تعویل کرتے ہیں عزید ابن عرصہ کی جو بیوی والا مسئلہ ہیں دل تو یہ بھی نہیں مانتا کہ ایک بندے کو بچے نے بچپن سے ایک بندے نے پالا ہو پھر اس کی بہو کے ساتھ چاہے وہ مو بولے ہی کہ انہوں خود شادی کر لے کیے ہیں نا اللہ کے نبی نے اور قرآن میں کہا ہم نے یہ رسم توڑی ہے یہ واقعہ اگر بخاری مسلم میں آیا ہوتا کہنا دیکھو یار اللہ نے رسم توڑنے سے اپنی نبی دی حسمت جڑا ہے وہ تختہ مشک بنا نا سی نعوذ باللہ کوئی اور طریقہ نہیں سی نسم توڑنے تھا دیکھو زید ابن عرصہ چلو مو بولے ہی سی لیکن نبی تو اتنی اعلیٰ درجہ کی شخصیت ہوتی ہے کہ عرف عام میں بھی یہ چیزیں عیب سمجھی جاتی ہیں اور نبی اس سے پاک ہوتا ہے یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ زید ابن عرصہ کی جو ہے وہ متلقہ کے ساتھ اللہ کے نبی نے شادی کی ہو یہ بالکل فراد ہے قرآن میں آیا ہے ہم مان رہے ہیں مان رہے ہیں اس قسم کے کئی واقعات ہیں وہ قوہوں والا واقعات ہیں دو قوے نان سائنٹیفک واقعہ بھی کہتے ہیں وہ دو قوے لڑے سورہ المائدہ میں آتا ہے ایک قوے نے جناب دوسرے کو جب مار دیا اس کی قبر منہ آگے اسے دفنا دیا قابیل اور حبیل کا واقعہ تو یہ اگر بخاری مسلم میں ہوتا پھر دیکھتے ہیں ڈار صاحب اور علوی صاحب کیسا مزاق اڑا دیں انہوں نے کہنا سی لیاو کتا ہے جو قوے ہو مولوی ہو ایک کیٹی مسیدی جو قوے ہوں دیں اس طرح انہوں نے مزاق اٹھا گئے کالوں لکھنے تھے انہوں نے اب قرآن میں آیا ہوا ہے تو ہم یہ مزاق نہیں اڑاتے ہیں تو ہم بھی کہتے ہیں کہ ہم احادیث کی تعویل کرتے ہیں میں بار بار بھی کہوں گا نیمدار صاحب کو بھی غامدی صاحب اور ان کے ساتھیوں کو کہ اگر ان کی بنیاد کے اوپر کسی مسلمان نے غلط عقیدے بنا لی ہوئے نا پھر آپ ضرور مسلمانوں کے پر ٹانٹ کریں جادو والی احادیث کو مان کے کس نے عقیدہ رکھ لیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ چونکہ جادو ہوا تھا لہذا آپ کی جو تعلیمات ہیں وہ غیر محفوظ ہیں کیا کسی مسلمان نے عقیدہ پنایا ہے تو پھر آپ کو ٹینشن کس بات کیے رہے غیر مسلم تو غیر مسلم تو قرآن پہ بھی اتراز کرتے ہیں تو آپ جواب دیتے ہیں نا وہ پھر بھی سیٹسفائی نہیں ہوتے سیدہ عائشہ کی نو سال عمر ہے آپ یہ نو کو انیس کر لیں غامدی صاحب کی طرح تو کیا یہ غیر مسلم خوش ہو جائیں گے وہ کہیں گے نبی کی تو پاون تھی انہیوں ترینہ زبر کے زرب دیو انہیوں نے کوئی رسول دیا وہ کہتے ہیں جی آپ کو شرم نہیں آتی سارے لوگوں کو علماء کو کہنا ہے انہوں نے کہا آپ کو یا نہیں آتی کہ جو بات آپ اپنی ذات کے لئے پسان نہیں کرتے آپ اللہ کے رسول پر نوزباللہ وہ تعمت لگاتے ہیں کیا پسان نہیں کرتے انہوں نے کہا جی اپنی بیٹی کی آپ شادی کر سکتے ہیں نو سال کے بچے کی جی اگر ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دور میں ہوتے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خواب میں میری بچی کا دکھایا جاتا عزیز جبرائیل کے ذریعے کہ یہ بیوی بننے والی ہے اور اللہ کے نبی مجھ سے رشتہ مانگ لیتے تو میں ضرور دیتا کیوں نہ دیتا ہوں اللہ کے نبی ہے کیوں نہ دیتا رشتہ تو وہ کہتے ہیں آج کے جو شیخ العدیس ہیں ان کو کیوں نہیں دیتا ہے عنیف ڈار صاحب سے کہیں کہ آپ اپنے ابو سے پوچھیں کہ ان کی کتنی عمر میں شادی ہوئی تھی اور آپ کی کتنی عمر میں ہوئی اور آپ نے اپنے بچے کی کتنی عمر میں کرنی ہے اسی میں یہ آٹھ اٹھ دا سال کا فرق نکل آئے گا ٹرینڈ چینج ہو رہا ہے آپ ذرا اپنے دادوں کو دیکھیں نا ان کی ٹھارا ٹھارا سترہ سترہ سال کی ان میں شادی ہوئی ہوئی ہے یا ستائیس سال کے عبر و تیس سال کی ان میں شادی یہ شروع ہوتی ہے مردوں کی بچیوں کی تو چھوڑ دیں ٹھیک ہے تو وہ ٹرینڈ تھا وہ زمانے کے اندرے ٹرینڈ تھا اس میں کوئی سا مسئلہ نہیں اگر حضرت عائشہ السلام اللہ علیہ کی عمر مبارک جو ہے وہ انیس بیس سال ہو جائے تو آپ کو اس میں کیا اعتراض ہیں ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے سوائیس کے بخاری مسلم کی آپ اندر مقلد ہوئے ہیں سرکار آپ کہتے ہیں جی آپ مان لیں اس سے آپ غیر مسلم کو اگر خوش کر سکتے ہیں نا تو آپ خوش کر کے بتا دیں وہ نہیں خوش ہوں گے وہ کہیں گے انیس کی باون کے ساتھ پھر بھی ایکویشن نہیں بنتی انیب ڈار صاحب وہ کہیں انیس میں تیس سال جمع کریں خود سے اس کے اندر وہ ایک فیکٹر آف سیفٹی لگا دیں ہماری انجیننگ میں ہوتا ہے فیکٹر آف سیفٹی ٹھیک ہے تو اس میں تیس جمع کریں انچاس بنائیں تھوڑی بینت کار کے کسی طریقے سے انچاس ایک ایشو ایڈریس ہوئے گا دوسرا ایشو تو پھر اپنی جگہ اچھا ایک بات مجھے یاد ہے گی نا اسی سے سوال بھی چلو کہہ لیں مفتی ساکھ صاحب سے ایک دفعہ میری بات ہوئی تھی اسی مسئلے میں انہوں نے کہا جی جس خبیص نے وہ کتاب لکھی تھی نا جس کو غازی علمدین شہید رحمت اللہ نے قتل کیا تھا خبیص کو وہ کتاب تو خیر اس نے نہیں لکھی تو اس نے کتاب شاپی تھی وہ کہتا ہے جی اس کا مقدمہ جب پیش ہوا ہے تو وہاں پر وہ آگے غالبا سکھ جج بیٹھا تھا اس نے یہی مقدمہ بنائیا جو ان کا جو آگے وکیل تھا ان کا خبیصوں کا زندو تھا یا سکھ تھا اس نے کہا جی ان کی کتاب کھولو بخاری مسلم ایک بات اگر اس کے علاوہ اس نے خبیص نے لکھی ہے تو جناب اس کو پھانسی کی سزا جو ہے دے دو اور کہتے ہیں جناب وہاں پہ مسلمانوں کے وکیل بھی شرمیندہ ہو گیا انہوں نے کہا باتیں ساری اب اس میں ایک آپ کو بھی پھکی ہے آپ کہتے ہیں جی یہ مشاجہاتیں صحابہ لکھی ہیں میں چلو کٹھی کر دی علماء یہ کہتے ہیں نا ہم بھی ان کا مزاہ کرتے ہیں آپ بھی کرتے ہیں کہتے ہیں جی لکھی ہیں تو کٹھی کر دی تو میں نے کیا جنم کیا کٹھی کر کے ایک ریزرٹ تک پہنچا ہے اس کو اگر یہ ساری کٹھی کر کے آپ چھاپنے کی جرت رکھتے ہیں کیا جیس یہ جتنی بنا پندرہ سولہ بیس روایات کیوں نہیں کیوں نہیں اس پہ آپ ایک ریزرٹ پیپر لکھنے میں تیار ہیں آپ ایشو لے کے ہیں کہ ابھی اگر ایشو مسلمانوں میں اٹھا ہے نا اس کے اوپر مسلمانوں میں کوئی اختلاف اٹھا ہوا ہے کہ آدھے مسلمان یہ کہتے ہیں آدھے یہ کہتے ہیں میں ضرور اس کے پر بات کروں گا میں ابھی بھی کر رہوں آپ کر رہے ہیں میں نے آپ کو خموشتہ نہیں کروایا میں نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ سیدہ عائشہ پہ بات نہ کریں ہم بات کرنے کے لئے تیار ہیں ٹاپک تو اس وقت بنے گا جب ایک ایشو سامنے آئے گا اب غیر مسلموں نے کی ہے پہلی بات یہ بلکل بات غلط ہے یہ ساری زبانی کلامی آپ کی باتیں ہیں کہ جی اس نے وہ جمع کی ہیں جمع ضرور کرتے ہیں جمع تو قرآن کی آیات بھی وہ کرتے ہیں نہیں یہ مجھے 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 ساتھ ساتھ نے بتایا کہ جو آہ یہ سلمان رشدی نے سٹینک ورسیز والی کتاب لکھی ہے اس نے تو قرآن کی آیات بھی کوٹ کی ہیں ٹھیک ہے جی احادیث میں قرآن کی آیات کے شان نزول والے واقعات بھی کوٹ کی ہیں کیا وہ اصول محدثین پر ثابت بھی ہیں کے نہیں بخاری مسلم سے کوئی واقعہ نکل کر کے ایک بندہ اپنی مرضی سے ریزل نکال رہا ہے جو اس میں سے نہیں نکل رہا ہے ایک تو ایک جو اس میں سے ریزل نکل رہا ہے وہ الگ بات ہے اگر اس میں سے وہ ریزل نہیں نکل رہا اور وہ نکال رہا ہے دو انس کے ساتھ ساتھ کو دو چار تاریخی روایتیں ایڈ کر کے ضربے تقسیمیں بنا کے وہ تو قرآن میں زیاد بن عرصہ کی بیوی کے ساتھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نکاح کا مسئلہ ہے وہ قرآن پاک سے آیات ڈونڈ کے ساتھ تاریخی روایتیں لگا کے تو ایک ضربے تقسیمیں لگا کے نسنالی اجویری صاحب نے بھی صاحب اور سکر کی بحث میں کشم مجوب میں ریزل نکالا ہے میں آپ سے چیلنجن یہ بات کرتا ہوں کہ کبھی بھی تاریخی جھوٹی روایتوں کو ساتھ جوڑے بغیر بخاری مسلم یا قرآن پاک سے کوئی ایسا ریزل نہیں نکال سکتا کہ جو ہماری عقائد و نظریات کے خلاف ہو میرا چیلنج ہے کوئی مثال پیش کریں ایبسلوٹلی کوئی ایک ایسیمپل پیش کریں ایبسلوٹ ساتھ جوڑنا پڑے گا لازمی جوڑے بغیر کوئی ریزل نہیں نکلے گا اب یہ رہا واقعہ صحیح بخاری سے جو پیش کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب وحی میں ڈلے ہوا تو خودکشی کے لیے جاتے تھے یہ روایت ضعیف ہے نہیں یہ تو غالب بخاری میں نہیں ہے بخاری میں ہے لیکن ضعیف ہے ضعیف بخاری کیسے ضعیف ہے بخاری کی صرف عدیثیں صحیح ہیں نا جی کس کا دعوی ہے کہ بخاری میں جو کچھ لکھا ہے دو گتوں کے درمیان وہ صحیح ہے کیا یہ کسی کتابہ ہے برلوی جو بندی اہل ادیس آپ کو تو پتا ہے شیخ زبیر صاحب سے بھی آپ ڈسکیشن کرتے رہے کیا جس طرح یہ دو گتوں کے درمیان قرآن محفوظ ہے ہم کیا کہتے ہیں دو گتوں کے درمیان یہ بخاری پڑی ہوئی ہے میرے سامنے یہ بخاری دو گتوں کے درمیان جو کچھ لکھا ہے وہ صحیح لکھا ہے ہم بخاری کی صرف مرفو متصل صحیح لسنات جو روایتیں ہیں جو ان کو صحیح مانتے ہیں بخاری میں جو اقوال موجود ہیں بے سنت مولک روایتیں ہیں ان کو تو کوئی بھی صحیح نہیں مانتا بخاری میں لکھا ہے حضرت عیسیٰ مر چکے ہیں برلوی جو بندی اہل ادیس مانتے ہیں میں نے مسئلہ نمبر بارہ میں روایت بھی بیان کی تھی اسی طریقے سے بخاری میں جو وہ سوایبہ لونڈی کا ذکر آتا ہے جو حضور صلی اللہ ان کی پیدائش کی خوشی میں ابو اللہ نے لونڈی ازاد کر دی تھی وہ جو خواب دیکھا بے سنت روایت ہیں اس کو ہم صحیح نہیں مانتے احادیث صحیح ہیں اس طریقے سے اس میں بھی جو ہے وہ زہری کہہ رہا ہے فی ما بلغنا ہم تک یہ بات پہنچی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خودکشی کے لیے جاتے تھے فی ما بلغنا میں انہوں نے سنت نہیں بھیان کی ہے زہری تابعی ہے کوئی وہ سیابی ذکر نہیں کر رہا یہ مردود روایت بلکہ شیخ زبیل نے جو وہ بخاری محدث قرآن مقدس اور بخاری محدث وہ جو کتاب لکھی ہے اس کے جواب میں شیخ زبیر صاحب نے بخاری پہ جو اترازات کا جائزہ لیا ہے اس میں انہوں نے اس روایت کو بھی لکھا ہے کہ یہ روایت تو ضعیف ہے اس کی منقطع روایت ہے یہی ہے نا جو عمران خان صاحب نے بھی بیان کر دی تھی تو سارے مولویوں کے پیچھے گستاخ کا فتوہ لگا رہے تھے وہ عمران خان صاحب ذرا الفاظ کا چناؤ جو ذرا سخت ہو گیا تھا نا کہ جی حضور صاحب بھی اپنی کاز کے لیے خودکشی کرنے ہی کوشش کرتے تھے اور وہ اس طرح کے الفاظ استعمال کیے روایت تو بخاری کے اندرہ موجود ہے لیکن ضعیف روایت ہے بخاری میں صرف حدیثیں صحیح ہیں اور یہ میرا اپنا نہیں عقیدہ ہے اہل حدیث جو سب زیادہ بخاری مسلم کے دفاع کرنے والے ہیں ان کا بھی یہی موقف ہے کہ بخاری مسلم کی صرف حدیثیں صحیح ہیں اس میں جو روایتیں ضعیف آئی ہیں بغیر سنت کی آئی ہیں ان کی کوئی گرنٹی نہیں ہے جناب اولاد اکتابی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں ان کا بھی اتراز ہو گیا جو کہتے ہیں آپ قرآن کو بخاری کو قرآن کی طرح محفوظ مانتے ہیں نہیں مانتے بھی کب قائم نہیں